موسکار نولی جھب چینل میں آپ کا سواگت ہے آج کی جو نیوز ہے ہریانہ میں بھرتیوں سے ریگارڈنگ یہ نیوز جڑی ہے ہریانہ گروپ ڈی کا آپ کو پتہ تھا کہ مارچ میں سرکار کیا رہی تھی پیپر لیں گے سی ایٹی اگزام لیں گے پاچھے بارچھے گیارہ بارہ کے اس پاس اب وہ ٹلتا ہو نظر آ رہا ہے اب انشتیت کالن کے لیے کوئی ڈیٹ بھی فکس نہیں کی ہے کہ مارچ کی جگہ اپریل مہیں ملیں گے جون ملیں گے جولائی اگستم یا اکتوبر دسمبر تک جائے گا کچھ بھی ابھی سرکار نے کلیر رہی کیا ہے اچھا سی سی چیئرمن کی طرف سے کوئی ابھی اس بارے میں کوئی ڈیٹ نہیں دی گئی ہے کارن یہی ہے کہ سرکار کہہ رہے گی پہلے گروپ سی کی بھرتی پوری کر لیں اس کے بعد گروپ ڈی کی بھرتی کریں گے آپ کو بتا ہے کہ سرکار نے سی ایٹی لے لیا ہے گروپ سی کا اس کے بعد مینس پیپر لینا ہے گروپ سی کا تو اس میں سرکار اس میں کافی گریونس آئی ہیں کچھ کانڈیٹس کے نمبر گلت جوڑ دیے گئے ہیں کچھ جرنل کو ایسی دکھا دیا ایسی کو جرنل دکھا دیا اور کچھ کے فیملی ایڈی کے ادھار پر ایک اسی سے کم تھی اور بعد میں ہوئی تو اس کے مارکس بھی نہیں جڑ پائے ہیں کسی کے نہ ہوتے ہوئے بھی ایک اسی سے کم ہوتے ہوئے بھی نہیں جڑے ہیں اور کسی کے ایک اسی سے زیادہ انکم ہوتے ہوئے بھی جڑ گئے ہیں تو اس گریونس کو دور کیا جا رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ گروپ ٹی کی جو پرتیہ بھی ٹلتی ہوئے نظر آ رہی ہے لگ بھک پنتاڑی ایزار کی گریونس ٹھیک کر دی گئی ہے گروپ سی میں سوڑا تاریخ لاش ڈیٹ تھی اور اس کے لئے سمیں بھی بڑھے گا تو سرکار نے اب یہ نشتیت کالین سمیں کے لئے پرکشہ ٹال دی ہے گروپ ڈی کے لئے سیٹ نہیں ہوگا وہ پال سنگھ کدری کا یہ بیان ہے اور کہنا ہے ان کا کہ گروپ سی کو پہلے کلیر کریں گے اور اس کے بعد گروپ سی کا مینس لے کر بھرتی کر کے پھر گروپ ڈی کریں گے اور جو گروپ سی میں سیلیکٹ ہو جائیں گے ان کو گروپ ڈی کے لئے بھی نہیں مانا ویلڈ مانا جائے گا تو یہ کافی امپورٹن ڈیوز ہے کہ ہرینہ گروپ ڈی کے لئے بھی سیٹ نہیں ہونا ہے مارچ میں جو کی سرکار دوارہ کہا جا رہا تھا کہ ہم لیں گے وہ نشیت کالین کے لئے لگ بھگ ایک دو مہینے تین مہینے چار مہینے اور چھے مہینے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹل گیا ہے اور لگ بھگ بیڑی سہزار پد ہیں گروپ سی میں اور گروپ ڈی کے چودہ ہزار پدوں پر بھرتی ہونی ہے ایک بڑی بھرتی ہونی ہے ہریانہ میں گروپ سی اور ڈی کی بھرتی کے لئے سماجی کارتھک مانڈنڈ کے انکوں پر فیصلہ ہونے کے بعد ہوگی اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو سماجی کارتھک مانڈنڈ کے نمبر ہے ان پر کافی بہت چڑھی ہوئی ہے اور ہائی کورٹ نے بھی سرکار سے سپسٹکڑ مانگا ہے کہ کیا یہ نمبر سی ایٹی میں جوڑے جائیں یا نہیں جوڑے جائیں تو سرکار نے اپنی طرف سے حلب نامہ دینا ہے حالانکہ سی ایٹی جو پہلا پیپر ہوتا اس میں پانچ نمبر ملے تھے نوگ اور مینڈ جوب کے اور جو اس مینڈ پیپر ہوگا اس میں دو پینٹ پانچ انک پرسنٹ انک ملیں گے ابھی سرکار کی طرف سے یہ بات کلیر نہیں ہے کہ یہ نمبر جڑے گئے نہیں لیکن سرکار سے جو سرکار مانگا ہے جواب ہائی کورٹ نے تو اس میں سرکار نے لکھ کے بھیجنا ہے کہ یہ نمبر جوڑے جائیں یا نہیں اور ایک لمبا پروسس چلے گا یہ گروپ سی کی بھرتی کے لئے اس کے بعد سرکار فیصلہ کرے گی کیا اسے نمبر جوڑے جائیں اور دوبارہ ریزلٹ بنایا جائے اور پھر مینڈ کا پیپر لیا جائے اس کے بعد بھرتی ہوگی پھر کہیں گروپ ڈ کا نمبر آئے گا تو ہائی کورٹ نے سپسٹیکن مانگا ہے اور جس کا جواب سرکار کو دینا ہے اور اسی کے بعد آپ کا گروپ ڈ کا پیپر ہونے کی سنبھا ہونا ہے پوسٹ کافی ہیں چودہ ہزار کے لگ پر بتائی جاری ہیں اور گروپ سی کی بیڑی ہزار پوسٹ پر بھی مینڈ پیپر ہونا ہے تو ویڈیو کیسے لگی جرور بتائیں اور جو نئے ہیں چینل پر سبسکرائب کر دیں تاکہ اس پرکار کی ویلیوبل ویڈیوز آگے بھی آپ کو ملتی رہیں دھنیواد